بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر خیراؤن اور میں ہوں سران شفی ناظرین اس وقت کی بڑی خبر شمالی کشمیر کے بارہ ملاک کے مالوہ علاقے سے آ رہی ہے جام پر رات دیر گئے سیکیورٹی فورسز اور جنگ جو کے مابین جو ہے تصادم مارائی شروع ہو گی تھی اور اس تصادم مارائی میں ابھی تک دو جنگ جو کو جو ہے جام با کر دیا گیا اور چار سیکیورٹی آلیکار زخمی بتایا جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیویلین بھی جو ہے وہ زخمی بتایا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ جنبی شمالی کشمیر کے نمائندے عمر شفی جڑے عمر ہمارے ناظرین کو مزید تفصلات سے آگا کر آئیے جی سران میں آپ کو بتا دا چلوں شمالی کشمیر کے بارہ ملاک کے مالوہ علاقے میں جو رات دیر کے اتصادم مارائی شروع ہوئی تھی ملی تازہ اطلال کے مطابق ابھی تک اس میں دو جنگ جو کو جام باک کیا گیا اور چار فوجی آلیکار زخمی بتایا جا رہے ہیں اور ایک عام شہی بھی زخمی بتایا جا رہا ہے جی سران میں آپ کو مزید بتا دا چلوں اس آپریشن میں لشکر طیبہ کے ٹاپ کمانڈر یوسف کانٹرو نامی بتایا جا رہا ہے کو مار گرا گیا تاہم آپریشن ابھی بھی جاری ہے جی سران جی چلے عمر آپ کا بہت بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھے ہمارے شمالی کشمیر کے نمائندے عمر شفی تو ناظرین آپ کو پوری تفصیل دے کہ یہ انکاؤنٹر جو ہے کل رات دیر گئے شمالی کشمیر کے بارہ ملاکے مالوہ علاقے میں شروع ہوا تھا اور اس میں ابھی تک دو جنگ جو کو جا رہا کیا گیا اور یہ ساتھ ہی ساتھ ٹاپ ایلیٹی کمانڈر محمد یوسف کانٹرو جو کی سب سے زیادہ مدتر رہنے والا کمانڈر اس لشکر تویوہ میں رہا ہے اور اس کو آج مالوہ علاقے میں مارد گرایا گیا ہے ناظرین ابھی بھی وہاں پر آپریشن جاری ہے آپ کو پھر سے بتا دیکھیں یہ آپریشن جو ہے کل رات سے ہی لگا گیا تھا اور ابھی بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اور بھی شاید ملٹنز کی چھپے ہونے کی اطلابی ابھی بھی دی جاری ہے تو مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ بنی رہے اور دیکھیں رہے کشمی ٹراؤن اللہ آپ کا ہم یوں ناصر ہو